ویلکم ٹو ٹو شیر بازار دوستو آج ہم بات کرنے والے استوکرافٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے بارے میں جسے بروکریش فرم نے کافی اچھے ٹارگیٹز دی ہیں دوستو اس ویڈیو کو بینہ سیپ کیے دیکھے گا آپ کو بہت اچھے اچھے پوائنٹ ملنے والا ہے جو ہو سکتا ہے کسی اور ویڈیو میں نہیں ملے ہو کمپنی کے پرموٹر کے پاس 56.4% کی ہیستیداری ہے جو کہ لازٹ 3 منت میں 3% کے لگ بک اپنے ہیستیداری کو انہوں نے بڑھایا ہے وہیی ریٹرن آن ایکویٹی لازٹ ایر کا 16.9% ہے کمپنی 1,136 روڑ کا سیلز کرتا ہے سیلز گروہ لازٹ ایر کا 32.3% ہے جو کہ کافی بہتر ہی نہیں ہے وہیی لازٹ 3 ایر کا سیلز گروہ 21% ہے کمپنی 56 روڑ کا نیٹ پروفیٹ کماتا ہے لازٹ 3 ایر کا پروفیٹ گروہ مائنس 30% ہے اور وہی لازٹ 3 ایر کا پروفیٹ ویڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں 201% کا ہے کمپنی کے اوپر 78.4 روڑ کا ڈیٹ ہے لیکن دوستو کمپنی کے پاس 728 روڑ کی ٹوٹال ایسیٹ سے بھی اوالے بلہ ہیں اس لیے ہم کمپنی کو ڈیٹ فری مان سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے پاس 217 روڑ کی انیونٹری اوالے بلہ ہیں کمپنی ایک ڈیٹ فری ان کے ساتھ ساتھ کیش ریج بھی یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو آئیے جانتے آگے کمپنی کا پروفیٹ اور لازٹ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی 207 میں 493 روڑ کا سیلز کرتی تھی جو 1000 باعث آتا ہے انہوں نے اپنی سیلز کو دو گناہ سے زیادہ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 1136 روڑ کے ان کے ٹوٹال سیلز ہو چکے ہیں وہی نیٹ پروفیٹ آپ دیکھیں گے پہلا نیگیٹیو محبہ کر دیتے ہیں مائنس 19 کروڑ کا لازٹ جو کی اب پروفیٹ ان کا بڑھ کر پوزیٹیو ہو کر 56 کروڑ کا ہو چکا ہے 2000 باعث میں تو یہ ہمارے لئے ایک اور بڑا مہتر پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہی آپ آگے دیکھیں گے کمپنی جو آئے اسٹرکرافٹ لیمیٹر کیچن کے لیے پروڈکٹ بناتی ہے ساتھ ازاد اب کمپنی ایل ایڈی بالب اور اوکسی میٹر بھی بنانے لگی ہے کمپنی کو کافی پروگریج فرم نے ریٹنگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکیورٹیز نے ان کو 777 روپیز کا ٹارگٹ دیا وہی انجل وان نے ان کو 805 روپیز پر شیئر کا ٹارگٹ دیا وہی جے ایم فائننشل نے ان کو 850 روپیز کا ٹارگٹ دیا ہے اور ایک گوڈ نیوز دوستو کمپنی کے جو ایم ڈی ہے راج اندر گاندی جی انہوں نے 50 کروڑ کے شیئر بائی کی ہے 645 روپیز پر شیئر کا کوٹنگ جبکہ ابھی کرنٹ شیئر پرائیس 500 روپیز کے ہاتھ پاس چل رہا ہے یعنی ہمیں کافی ڈسکاؤنٹ پر شیئر مل رہا ہے انہوں نے اتنی آئر پرائیس پر شیئر بائی کیوں کیا ہوگا دوستو سیدھی بات ہے ان کو کمپنی کا فیچر دکھائی دے رہا ہوگا کہ آنے والا ٹائم میں اور بھی گروت ہوگی اسی لئے انہوں نے اس پرائیس پر بائی کیا ہے دوستو اگر آپ میرا اپنین جاننا چاہے تو کمپنی کافی بہتر ہے آپ اس میں فریش بائنگ بھی کر سکتے کافی اچھے لیول پر آپ کو شیئر مل رہا ہے اور ٹارگیٹ آپ کو دہی دیا ہے بہت ساری بروکریج فرم اور بھی فرم نے ان کو کافی اچھے ٹارگیٹ دیا ہے لیکن دوستو پیسہ آپ کا ہے اس لئے کوئی بھی ڈیسی این لینے سے پہلے انویسمنٹ کرنے سے پہلے اپنے فائننشل ایڈوائزر سے سلا لیجئے گا اپنے خود کے رسکی کے اوپر ہی آپ اس شیئر کو بائی کی جائے گا تھنکس فور واشنگ